ایران کا ایک بادشاہ سردیوں کی شام جب اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑے دربان کو دیکھا جو محل کے صدد دروازے پر پرانی اور باریک وردی میں پہرہ دے رہا تھا بادشاہ نے اس کے قریب اپنی سواری کو رکھوایا اور اس زہیو دربان سے پوچھنے لگا کیا تمہیں سردی نہیں لگ رہی دربان نے جواب دیا بہت لگتی ہے حضور مگر کیا کروں گرم وردی نہیں ہے میرے پاس اس لیے برداشت کرنا پڑتا ہے بادشاہ نے کہا میں ابھی محل کے اندر جا کر اپنا ہی کوئی گرم جوڑا بیجتا ہوں تمہیں دربان بہت خوش ہو گیا دربان نے خوش ہو کر بادشاہ کو سلام پیش کیے اور بہت شکریہ ادا کیا لیکن بادشاہ جیسے ہی گرم محل کے اندر داخل ہوا دربان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا سبح دروازے پر اس بوڑے دربان کی اکڑی ہوئی لاش ملی اور قریب ہی مٹی پر اس کی یخ بستہ انگلیوں سے لکھی گئی یہ تحریر بھی بادشاہ سلامت میں کئی سالوں سے سردیوں میں اسی نازک وردی میں دربانی کر رہا تھا مگر مگر کل رات آپ کے گرم لباس کے وعدے نے میری جان نکال دی سہارے انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اسی طرح امیدیں کمزور کر دیتی ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے جینا شروع کیجئے خدارہ سہاروں کے بغیر اپنی طاقت آجمائے کیونکہ سہارے دینے والے کبھی کبھی آپ کی اپنی بساکنیوں کو بھی دھوکے سے چین لیتے ہیں موسیقی